کیسے انتخاب کرتے تھے پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام بخاری کے روایت ہے بہت طویل روایت کا چھوٹا حصہ وہ رکھ رہا ہوں پوری حدیث میں رکھ رہا ہوں وہ اپنے بیٹے کے گھر اسماعیل علیہ السلام کی گھر آئے کب آئے جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے ان کی شادی ہو چکی تھی حاجر علیہ السلام انتخال کر چکی تھی اور وہ قربانی وغیرہ کا سارا واقعہ ہو چکا تھا اب آپ آئے اسماعیل علیہ السلام کی گھر آئے اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے بی بی موجود تھے پوچھا کیسے چلتی ہے تو بی بی نے ناشکر ایک کلمات آدھا کہا بس چل جاتی ہے مصیبت ہوتی ہے پرچانی بڑا نمال لیتے ہیں اور اب اس طرح کے ناشکر جملی آدھا تھے ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور ایک نبی جانتا ہے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے کہ ایک نبی کی نکاح میں ایسی عورت نہیں ہونا چاہیے آپ نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو کہنا اپنی چوکھڑ بدل دیں اسماعیل علیہ السلام گھر ہے دیکھا کوئی آئے تھا کہاں ایک بزرگ شخصیت آئی تھی سمجھ گئے میرے والد کہا کوئی پیغام کوئی نصیحت تو کہاں ایک پیغام دے کر گئے کہ اپنی چوکھڑ بدل دینا تو کہا اس کا مطلب ہے مجھے یہ حکم ہوئے کہ میں آپ کو طلاق دے دور انہوں نے اس کو طلاق دے دی دوسرا نکاح کر دوسری بھائی ابراہیم علیہ السلام اگلے ساتھ گھر آئے پھر اسماعیل علیہ السلام کسی کام کی غرض سے باہر تھے تستگیہ ملاقات ہوئی تو اس عورت سے پسا جون کی بیوی تھی کہاں کیسی چلتی ہیں اس نے بہت اللہ کے شکر کے جملے ادا کیے اور کہا گوش مل جاتا ہے پانی مل جاتا ہے روزی اچھی جل جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کے پانی میں ان کی گوشت میں برکتہ فرما دعا کی اور کہا اسماعیل علیہ السلام تو کہنا چوکر باقی رکھے جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئے کہا کوئی آئے تھے کہاں ایک بزرگ آئے تھے مہمان اور میں نے انسیب آئے تھے کہا اچھا کہ میرے والد تھے ابراہیم علیہ السلام تو کہا کچھ حکم کو پیغام کو نصیت تو کہاں کہا اس چوکر کو باقی رکھنا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب میرے والد نے مجھ سے کہا کہاں باقی رکھے